اسلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل آئی جی پنجاب کے نام ملنے پر سائل نے ان کے آفس کے سامنے خود کو آگ لگا دی سائل ازگر سہیل کو میو ہسپیٹر منتقل کر دیا گیا ہے بچارہ اتنی دیر سے بیٹھ کر صرف یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر ٹک ٹاکر سے مل سکتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے تو میرا مسئلہ میں ایک لمحے کے لئے ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن ان کے انکار پر اس نے وہیں پر جو ہے خود سوزی کر لی ازگر کو بچاتے ہوئے ایک پولس اہلکار بھی شدید زخمی ہو گیا ہے آئی جی نے ملنے سے انکار کیوں کیا خوفناک انکشاف کریں گے کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن آئی جی پنجاب کی تصویریں جو ہیں وہ ٹک ٹاکر کے ساتھ آتی ہیں اور فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ان سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں تو ایک بندہ جن کی خدمت کے لئے پولس کو معمور کیا گیا ہے وہ اگر التجاہ کرتا ہے کہ میں نے آئی جی پنجاب سے ملنے تو ڈاکٹر عثمان سے کیوں نہیں ملنے دیا جاتا شہری نے جی مسئلہ حلہ ہونے پر آئی جی آفیس کے سامنے خود کو تیل چھڑک کے آگ لکا لی جسے بچاتے ہوئے ایلیٹ فورس کا جوان بھی بری طرح سے جھلس گیا ہے ازگر نامی شخص ہے اپنے مسئلے کے سلسلے میں آئی جی پنجاب سے ملاقات کے لئے صبح ساتھ وزے سے بیٹھا ہوا تھا اور بار بار التجاہ کر رہا تھا کہ خدا رہا مجھے آئی جی صاحب سے ملوا دیں ملاقات کروا دیں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ٹک ٹاکرز کے پیسوں سے تو نہیں ان کی کمائیوں سے تو نہیں جو ہے تنخواہیں دی جاتی پولس کو یہاں پر یہ عوام ہے بیچاری جن کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو سیلری ملتی ہے اور ابھی التجاہ کی جا رہی تھی مطلب یہ سوال اٹھایا جا رہے ہیں ان ساری باتوں کے بعد کہ کیا اگر آپ نے کسی سے ملنا ہے آئی جی سے ملنا ہے تو وہ اتنا مشکل ہے کہ اب آپ کو اپنے آپ کو بارنا پڑے گا اپنے آپ کو آگ لگا رہی پڑے گی یہ اتنے سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں یہ کون دے گا سیکیوروٹی کی جانب سے اجازت نہیں ملی آپ سیکیوروٹی پہ انہوں نے ڈال دی ہے کہ سیکیوروٹی کتنی کیا مجال کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں صبح سے بیٹھا ہوں آئی جی سے ملنا ہے تو یہاں پہ کونسا مطلب نہ ملنے پر کوئی احساس سب کچھ کر سکتا ہے دیفنیٹلی اندر سے اس کو بالکل یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے ملاقات نہیں کرنی تو جس پر وہ دربرداشتہ ہوا نوجوان نے آفس کے باہر خود کو آگ لکا لی ہے خودسوزی کی کوشش کو دیکھتے ہوئے لیڈ فورس کے جوان نے اسے فوری بچانے کی کوشش کی وہ خود بھی بری طرح سے جھلز کیا ہے واقعے کے بعد نوجوان کو میوہ ہسپیٹر منتقل کیا گیا تھانا پرانی انارکلی پولس بھی جو ہے وہ موقعے پہ پہنچ گئی ہے جسے تبتی شروع کر دی ہے دوسری جانب آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہر سے ریپورٹ طلب کر لی ہے سر آپ کہیں اور سے ریپورٹ مطلب کیا طلب کریں گے ایک بندہ آپ سے ملنے آتا ہے اور آپ کے آفیس میں اسے ملنے نہیں دیا جاتا آپ سے اور اس کے بعد جو ہے ریپورٹ اب طلب کر لیں یا جو مرضی کہانے سنائیں سوال صرف یہاں پر یہ ہے کہ کیا پولس آئی جی سے ملنا اتنا مشکل ہے اور کیوں یہ اس طرح کا خوفناک واقعہ پیش آیا کیا جو ہے عوام نے اگر اپنے مسئلے مسائل جو ہے وہ بتانے ہیں پولس کو پولس سنوائی نہیں کرے گی تو کیا ہر دوسرا بندہ اس طرح کرے گا یہ بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے آئی جی منجاب نے جو ہے وہ متاثرہ جو شہری ہے اسکر اس کو بہترین طبی سہولیات فرہام کرنے کا حکم دیا ہے آئی جی منجاب نے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کو متاثرہ شخص کا مسئلہ ذاتی نگرانی میں حل کروانے کی ہدایت کی اور کہا ہے کہ جو ایلیٹ فورس کا نوجوان ہے حمید اس کی بھی بہترین طبی سہولیات اس کو فرہام کی جائے آئی جی آفیس کے باہر خود کو آگ لگانے والا شہری اسکر لاہور کے علاقے کا رہنے والا ہے وہ گروی پر لیے گئے ایک مکان میں رہائش پذیر تھا رپورٹ کے مطابق مالک مکان کی جانب سے پیش کی نوٹس یہ بغیر گھر خالی کروانے پر اتجاج کے لیے آئی جی آفیس پہنچا تھا رپورٹ میں کہا گیا کہ متاثرہ شخص صبح سے آئی جی آفیس کے باہر پنجاب پولیس کے سربراہ سے ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا سیکیورٹی میں مامور حکام کی جانب سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر اس نے یہ انتہائی خوفناک قدم اٹھایا خود کو آگ لگا دی اور پولیس حلکار آدل ویجولس کا زخمی ہوگی اس کو بچاتے ہوئے آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا یہاں پر ہم بات کریں کہ بادشاہوں سے ملاقات کرنا گلف میں اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی سائل جاتا ہے ارتجاع کرتا ہے کہ ہمیں بادشاہ سے ملنے تو وہاں پر وہ ملاقات ہو جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنا مشکل ہو گیا ہے ایک آئی جی آفیس میں جا کر آئی جی سے ملاقات کرنا کہ اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا ہوگا یہ تو ابھی کوٹ نہیں کیا یہ تو ابھی بتایا نہیں گیا یہ تو ابھی بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ اس کو کس طرح سے دھدکارا گیا ہوگا کس طرح سے جو ہے اس کے ساتھ ناروہ سلوک کیا گیا ہوگا اتنی بڑی حرکت کون کر سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے جاننے کی ضرورت ہے اور یہ سوال ہے کہ کیا اگر آپ کو کوئی مسئلے ہیں اور آپ ملنے جاتے ہیں پولیس کے افسران سے آپ کو ملنے نہیں دیا جاتا تو کیا یہ صحیح ہے اور کیا یہ صحیح ہے کہ اس بات پر آپ اپنے آپ کو آگ لگا دیں کہ ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ ہم کسی کے لیے اپنے آپ کو مار دیں کومنٹ ضرور کریے گا